اور دوسری ایک اور چیز جو میں لاسٹ ویڈیو میں مس کر گیا تھا اس ساری ایکٹیویٹی اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو انجسٹس ہے اور جو کرائم ہے اور جو تمام چیزیں ہیں کوئی بھی بدنظمی ہے جو ہمارے ملک میں اب بدنصیبی سے اس کی ذمہ داری جو آتی ہے وہ سیونٹی پرسنٹ آپ یقین کریں کہ یہ جو کرائم ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں یہ پولیس سسٹم کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہیں باقی ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو پولیس جو ہوتی ہے وہ عوام کی اتنی کلوز ہوتی ہے عوام کا مطلب اتنا کلوز انٹریکشن ان کا ہوتا ہے عوام کے ساتھ اتنی پولائٹ کمیونکیشن ہوتی ہے کیونکہ کہیں بھی جو گورنمنٹ کی طرف سے جو سروسز آفر کی جاتی ہیں پولیس ہے آرمی ہے ائر فورس ہے کوئی بھی سروسز ہیں جو دی جاتی ہیں وہ عوام کی حفاظت کے لیے اور عوام کے حقوق کے لیے ہوتے ہیں ہمارے ہاں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ عوام کو اس کا نقصان ہو رہا ہے یعنی مثال کے طور پر ایک ویڈیو میں میں نے دیکھا ایک خاتون کے ساتھ کی زیادتی کا کیس تھا تو اس میں جب اس کے لوحیکین آئے تھانے میں تو ان سے کوئی خرچہ پانی مانگا جا رہا ہے پولیس ان سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ پیسے اچھا اس کے علاوہ بہت ساری جو ایسی چیزیں ہیں جو اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ اس ڈیپارٹمنٹ کے اندر ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو جان بوجھ کے بائے پلیننگ رکھے گئے ہیں کہ جہالت ہے جن میں حد سے زیادہ جہالت ہے اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال اور ہماری ملک کی ایک بڑی نامور شخصیت ہیں جن سے یہ پوچھا گیا کہ پولیس سسٹم کو آپ ٹھیک کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا کہ پھر ہمارے کان کون کرے گا تو بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ پلیننگ کے تحت اس کلچر کو ایسا رکھا گیا ہے ورنہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کو منظم کیا جائے پروپر طریقے سے ایڈیوکیٹڈ لوگ اس میں ہائر کیا جائیں اور ہائیلی ایڈیوکیٹڈ لوگوں کی کمی نہیں ہے ہمارے ہاں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس پولیس سسٹم کو ٹھیک نہ کر سکیں میں نے خود ایکسپیئرنس کیا میرے چھوٹے بھائی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا لاہور میں ایک روڈ پہ تو اس ایکسیڈنٹ کے بعد جب میں وہاں پہ پہنچا تو اب وہاں پہ جانے کے بعد وہ گاڑی تو وہاں سے وہ پولیس پہ ہوتی وہ اپنی کسٹیڈی میں لے گئی تھی ایکسیڈنٹ کی سٹیشن یہ تھی کہ کسی شخص کو بچاتے ہوئے روڈ کراس کر رہا تھا وہ غلط طور پہ تو اس کو بچاتے بچاتے گاڑی فوٹ پاک پہ چڑ گئی اب کسی دوسری گاڑی کے ساتھ ہٹ نہیں ہوئی کسی شخص کا نقصان اس میں نہیں ہوا ہماری گاڑی کا نقصان ہوا اور ہماری گاڑی کے ائر بیکس کھل گئے بچے اس میں تھے وہ بھی معمولی اس میں انجریز ان کو بھی آئیں تو بھائی جو تھے وہ اپنی فیملی کو بچوں کو ساتھ لے کر پہلی ہسپیلل چلے گئے تھے جب میں وہاں پہ پہ پہنچا تو اب انہیں تعارف نہیں تھا کہ مطلب وہ صحافت سے میرا تعلق ہے یا کچھ ہے ایسا تو انہوں نے سمپلی جیسے عوام کو ٹریٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا جی آپ پہ تو پہلے پرچا کٹے گا پہلے تو وہ ڈرائیور کو لے کے آئیں جو ڈرائیور کر رہا تھا وہ ریش ڈرائیور کر رہا تھا رف ڈرائیور کر رہا تھا وہ گاڑی کیسے فٹ پاک پہ چڑی یہ ہوا وہ ہوا میں نے کہا بھائی ایک شخص کو بچاتے ہوئے اس کی گاڑی فٹ پاک پہ چڑی اس ہی کی گاڑی کا نقصان ہوا نہ کوئی ملک کے املاک کا نقصان ہوا نہ کوئی چیز اس میں کوئی پرابلم آئی اس میں ہمارا ہی لاؤس ہوا ہم ہی مددئی ہیں اور وہ پرچا کٹنے کی بات کر رہے ہیں آپ پر پرچا ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا خیر مجھے کافی اس شخص نے وہ جو آفیسر تھے وہ جو گھوم رہے ہوتے ہیں ٹرافک پولیس کے میں سب بھی کچھ مس بیہیو بھی کیا انہوں نے تو لیکن پھر مجھے وہی میں نے کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے ٹرافک پولیس کی جو ہلپ لائن ہے ون نائن ون فائی اس پہ کال کیا اور انہیں سائل سٹیشن بتائی کہ یوں ہوا ایکسیڈ ہوا تو آپ کے جو فلا نام کے آفیسر ہیں یہ صاحب یہاں پر یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ آپ پر پرچا کٹھے گا اور ڈرائیور کو بلائیں اور وہ رف ڈرائیونگ کر رہا تھا اور یہ وہ اگر سیزی ٹی وی فوٹیج ہے تو آپ چیک کریں گاڑی کتنی سپیڈ پہ تھی کیا اس کا آپ کے پاس وہ ہے آپ دیکھیں اس کو منیٹر کریں کتنی سپیڈ لیمٹ یہاں پہ allowed ہے اور کتنی پہ گاڑی آ رہی تھی کیا ہوا کیسے ہوا کس طرح سے ہوا کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہمارے ہی نقصان ہوا اور آپ ہمیں خیر انہوں نے اپنی ٹیم کو بھیجا اور اتفاقاً وہ ٹیم نزدیک ہی تھی وہ وہ جو کنال روڈ ہے اس کے اوپر تھی وہاں سے وہ ون وے آگئے ایک دو منٹ کے اندر ہی وہ اتفاقاً حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے ہومن لیکن وہ جلدی ہی پہنچ گئے اب جو ہی ان کی گاڑی وہاں سے ٹرن ہوتے دیکھی انہوں نے اور ان صاحب نے اپنی گاڑی میں یہ بیٹھ کر اپنے ڈائیور سے کھا کے بھی چلو اب میں نے روکنے کی بھی کوشش کی کہ ابھی آپ بڑی 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 باتیں کر رہے تھے آپ پرچہ کٹے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا تو آگئی پولیس آپ رکیں یہاں پر کروائیں پرچہ جو کرنا ہے وہ نہیں نہیں آپ ان سے خود بیل کرنے اور اچھا وہ وہاں سے چلے گئے جب وہ آئے انہوں نے دیکھا اسپریشن ساری ان کو بتائی انہوں نے دیکھا کس فٹ پات پہ گاڑی چیڑی کیسے ہوا انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لے جائیں اپنی گاڑی کو رپیئر کرائیں جا کے آپ کا ہی بند لاؤس ہوا اس میں گاڑی آپ کی وہ اس کا کافی ستیناس ہو گیا اس کے دونوں ائر بیکس کھل گئے تھے فرنٹ سارا اس کا وہ جالا گیا تو آپ لے جائیں اب بات یہ کہ وہ اس چکر میں تھے کہ کہیں سے بلاک مل کر کے میں ان کو یا تو ان کیلئے مشکل پیدا کروں یا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ پیسوں کے چکر میں شاید ہوں میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہا تھا لیکن وہ اس چکر میں تھے کہ ان گول جھایا جائے تو بات یہ کہ پولیس یا یہ تمام جو سلسلس ہیں یہ عوان کی مشکلات کو حل کرنے کے لئے ہوتی ہیں ان کی آسانی کے لئے ہوتی ہیں نہ کہ ان کی مشکلات میں اضافہ کریں اور اس کو بڑھائیں وہ اور ایک سے بہت سارے کیسز دیکھے گئے جس کے اندر یہی گردار رہتا ہے پولیس کا تو بات چیئے میرے بھائی جو ہمارے جو پولیس دیبارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں جو حضرات اس کا حصہ ہیں میں گزارش یہی کروں گا کہ آپ کو خود بھی یہ بات پتا ہوگی صرف میں ہی نہیں ہوں جو یہ حقائق جانتا ہوں بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہماری پولیس کی عوام کے دیروں میں یقین کریں کہ کوئی عزت نہیں ہے یونیفارم تبدیل کرنے سے یونیفارم کے رنگ تبدیل کرنے سے یا کسی بھی قسم کے ایسے میرز جو آپ کر رہے ہیں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا عوام کے دلوں میں اترنا ہوگا عوام کا ساتھ دینا ہوگا اور جو اپنی ڈیوٹی ہے ان کو سنسیریٹی سے آپ جب پورا کریں گے تو آٹومیٹیکلی عوام کی نظر میں آپ کی ریسپیکٹ بڑھ جائے گی اور پولیس کو دیکھ کے لوگ کوئی بلا تصور نہیں کریں گے وہ کہیں کہ اب ہم محفوظ ہیں ہم باہر کے ممالک میں ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی پرابلم ایسا آئے وال تو کوئی آتا ہی نہیں ہے جب کوئی ایسی کوئی ایشو ہو تو جب پولیس نظر آتی ہے تو ہم سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ جی اب مشکل نہیں ہے اب ہمارے محافظ آگئے ہیں اب پولیس موجود ہے ہمارے ہیں بدقسمتی سے یہ ایمپریشن نہیں ہوتا جب پولیس آ جاتی ہے تو بس اب پھر وہ شریف آدمی کو خبرہ رہا ہوتا ہے کہ اب میرے اوپر ہی نظرہ کرے گا اب مجھے ہی کوئی ناکہ لگا ہوگا کوئی چیکنگ ہو رہی ہے سو پچاس لیا جا رہا ہے بلیک میٹ کیا جا رہا ہے بہت ساری ویڈیوز دیکھیں وہ ایک بچے کو بائیک پر جاتے ہوئے انہوں نے اس کے پاس لائسنس بھی ہے اس کے پاس آئی ڈی کاٹ بھی ہے کوئی سپوڈنٹ بھی تھا وہ اس کے پاس بائیک کے کاغذات بھی ہیں سب کچھ ہیں لیکن وہ کر رہے تھے اس کے پاسوں کی ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ میڈیا ٹیم وہاں پہنچ گئی تو اس کے بعد وہ تھوڑا سا مسئلہ حال ہو گیا تو بات یہ ہے کہ ہماری جو پولیس کا جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے بجائے مجرموں کی اور کچھ ایک خاص طبقے کی پشت پناہی کرنے کے اور ان کو ان کے کام کرنے کے مطلب ایک لونڈی کے طور پر جو پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک سیاسی طبقہ یا اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ پولیس کو یوز کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے اگر اس چیز کو ختم کر دیا جائے اور ایڈوکیٹڈ لوگ اس میں آئیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حال ہو سکتے ہیں اور آپ یقین کریں کہ آپ کو جو پیسہ ان کی طرف سے ملتا ہے اور جو چیزیں آپ کو پروموشنز مل جاتی ہیں اور جو ان کے کام کرنے سے آپ یقین کریں کہ اس کے باوجود رسپیکٹ بالکل نہیں ملتی آپ جتنا مرضی آگے جاتے ہیں دیکھیں کمایا کیوں جاتا ہے پیسے کی ضرورت کیوں ہے آپ کو بیسک نیسیٹی آپ کی تو پیسہ ہی ہے آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں اس لیے ایسے کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں ورنہ دل تو نہیں چاہتا ہوگا تو پیسہ کمانے کے بعد بھی اگر عزت نہیں ہے جب میں اسپیڈنٹ تھا تو اس وقت ہمارے ایک پیچر نے ایک دفعہ ایک کلاس میں ایک question کیا کہ آپ جوب کیوں کرتے ہیں تو اس وقت کلاس و سینگ کے اس میں ہمارا مقصد جو ہوتا ہے وہ earning ہوتا ہے پیسہ کمانا ہوتا ہے 90% لوگوں نے یہی کہا کہ پیسہ کمانا پیسہ کمانا پیسہ کمانا اب انہوں نے کہا کہ اگر پیسہ کمانا ہی مقصد ہے تو آپ کے کمپس کے باہر یہ جو دھئی بڑے بیشنے والا ہے یہ آپ سے کئی گناہ آپ کی جوب آپ یہاں سے فری ہو کر نکلتے ہیں 30-40 ہزار کی جوب آپ کو ملتی ہے تو یہ تو آپ سے زیادہ کماتا ہے آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے سب اس میں خاموش ہو گئے انہوں نے کہا کہ آپ کی جوب کا پرپس جو ہے وہ کبھی بھی earning نہیں ہوتا earning کے بہت سارے طریقے ہیں جائز ناجائز اچھے برے بہت سارے طریقے ہیں آپ کی جو جوب ہے وہ آپ کو respect دیتی ہے آپ کا مقصد ہوتا ہے respected way میں earning کرنا اور عزت کما کر عزت سے زندگی گزارنا تو چھے پیسہ بھی ہو آپ کے پاس کروڑوں روپے آپ نے اکٹھے کر لیا ہوں اپنے چھتوں پر ہیلی پیٹ بنے ہوں سب کچھ ہو اور لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہوں ماں بہنیں کرتے ہوں دن رات تو میرے بھائی ایسی ترقی کا ایسے پیسے کا تو میرے خیال سے ایک لانت ہی ہے تو توق گلے میں لٹک رائے مطلب اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے اس اعتبار سے اگر آپ respect کمائیں گے اگر آپ عزت کمائیں گے تو automatically آپ کو جو social status ہے آپ کا اپ ڈیٹ ہوگا آپ اس میں آگے جائیں گے پھر پروموشنز ملیں گے آپ کو salaries increase ہوں گی یہ تمام چیزیں یعنی یہ اس راستے سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں اس راستے سے آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں حاصل تو کر رہے ہیں مل رہا ہے رشوت کا بھی پیسہ آپ کو benefit دے رہا ہے لیکن اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں آخرت کا جو پہلو ہے وہ تو ہے ہی ہے قبر تو اپنی گندی کر ہی رہے ہیں یہ تو مستند باتیں رشوت لینے والا بھی دینے والا بھی جہنمی ہے اور بہت ساری ایسی روایات آپ کو ملیں گی حدیث ملیں گی آیاتِ قرآن ملیں گی آپ کو چلیں اس کو بھی چھوڑیں وہ تو ایمان کا معاملہ ہے وہ اب معلوم نہیں کتنے لوگوں میں ہے کتنے لوگوں میں نہیں ہے لیکن جو آپ کی دنیا خراب ہو رہی ہے دنیا میں بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا آپ یقین کریں جو پیٹ پیچھے پولس کے بارے میں جو کمنٹس ہوتے ہیں عوام کے اندر جو باتیں سنی جاتی ہیں لٹرلی گالیاں دیتے ہیں لوگ گالیاں اور ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ جو آپ سنیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں تو اس لیے ایک چھوٹی سی بات ہے عوام آپ سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتی کچھ بڑی چیز اس کو نہیں چاہیے صرف اتنا کہ جب وہ مشکل میں ہوں تو جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں اس کے مطابق آپ ان کی ہیلپ کریں نہ کہ کرمینلز کی ہیلپ کریں نہ کہ ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں کسی مشکل میں کوئی پھنسا ہے کہیں پہ کسی پہ کوئی پرابلم چل رہا ہے وہ کمپلین لے کر آیا ہے کہیں کسی حد تک بہتری آ رہی ہے یہ آن لائن ایف آ آر سسٹم ہے اور یہ تمام چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہو رہی ہیں دوسی چیز کہ پولیس کے حوالے سے بھی اب اچھے گرے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں عوام کے پاس بھی ایک پورٹل ہونا چاہیے غالباً آج کل وہ سٹارٹ ہو گیا ہے ایک ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ کوئی ایسی بدنظمی اگر دیکھتے ہیں کوئی پرابلم دیکھتے ہیں آپ کو پولیس سے کوئی شکایت ہے تو وہ آپ اس پہ وہ کمپلین اپنی کر سکتے ہیں ویڈ ایویڈنٹس آپ اپلاؤڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو ریسپونٹ کیا جائے گا اس سسٹم کو مزید سٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ اختیارات کا غلط استعمال ہو رہا ہے جہاں پہ لوگ جو غریب آدمی ہے جو شریب آدمی ہے اس کے اختیار میں اور کچھ نہیں ہے اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے ویڈیوز بنی ہوئی ہیں آپ دیکھیں گاڑیوں سے اتار کے لوگوں کو شہریوں کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں ابھی ریسنلی جو جو جبران کا واقعہ ہوا وہ آپ نے دیکھا وہ ایک ہائی پروفائل دیکھ شخص ہے اس کے ساتھ یہ ہوا آپ نیٹ پہ دیکھیں ایکسلورٹر کے دیکھیں فیس بک پہ دیکھیں آپ کو ویڈیوز بلیں گی جہاں پولیس جو بزرگ کو میں نے دیکھا وہ میاں بی بی ہیں تو بڑی خاتون ہے ان کو اٹھا کے وہ اپنی گاڑی میں ڈالے میں ڈال رہے ہیں اور لے کر جا رہے ہیں مطلب اس طرح سے بھئی ارسٹ کرنے کا بھی یہ کہ کوئی کرمینل بھی ہے تو اس کو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ جب تک ریمانٹ کے آرڈرز نہیں لیتے آپ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے آپ کو ٹچ نہیں کر سکتے آپ کے پاس یہ اختیارات نہیں ہوتے یہ تو سرسر بدماشی اور گنڈا گردی ہے جو پاکستان کے عوام کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت پیدا کرتی ہے اور جو اس میں اچھے لوگ موجود ہیں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں ان کا بھی امپریشن وہی جاتا ہے جو اس قسم کے جن لوگوں کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتا ہے تو اس لیے تھوڑا سا اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اگر عزت کا جو انصر ہے وہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے تو آپ اس کو برقرار رکھنے کے لیے کیونکہ ہر چیز آپ کی ترقی کا آپ کی ہر چیز کا مقصد عزت کمانا ہوتا ہے شہرت کا مقصد بھی عزت ہے پیسے کا مقصد بھی عزت ہے ہر لحاظ سے جو پاپلارٹی ہے آپ کو چاہیے وہ اس کا ایونچلی ایک آخری پرپس جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو میرے بھائی یہ نہیں ہو رہا آپ جو پولیس والے ہیں آپ سے میری گزارش ہے کہ ایک دفعہ ایکٹنگ ہی کر کے دیکھنے اچھے پولیس والا ہوگی جو باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں آپ چھے مہینے کے لیے اپنے آپ کو وہ پولیس والا بنا کے دیکھیں اور ہر چیز کو فیر کر کے دیکھیں پھر دیکھیں کہ عوام کی طرف سے آپ کو کیا ویلکم آتا ہے کیا آرپوٹ آپ کو ملتا ہے اور کس طرح سے عوام آپ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں عوام کو کچھ بھی نہیں چاہیے عوام کو صرف جیسٹس چاہیے اور جہاں پہ وہ ان کی مشکلات آ رہی ہوں ان کو ان کا حل چاہیے تو اسی مقصد کے لیے پولیس ہوتی ہے اسی مقصد کے لیے تمام جو سرسس گورنمنٹ کی طرف سے آفر کی جاتی ہیں وہ بورڈرز کے اوپر ہماری آرمی ہے وہ حفاظت کر رہی ہے ائر فورس ہے نیوی ہے اور ابھی ریسنٹلی ایک دیکھا کہ وہ محافظ پولیس سوری یہ جو ڈالفن پولیس ہماری آئی ہے اس کا آیا تھا ایک ویڈیو تھی ایک انکر نے بھی اس پہ بات کی انہوں نے ویڈیو دکھائی اس میں وہ ایک شخص کو انہوں نے قتل کر دیا مطلب وہ گاڑی بھگا رہا تھا یا کچھ ایسا تھا تو انہوں نے شوٹ کر دیا اس کو اس کو لاتوں سے مار رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے خطہ نہیں آپ کو کیوں نہیں لگتا آپ کو کیوں یہ چیز اندر سے سیٹسفائی نہیں کر دی کہ آپ کی لوگ عزت کریں صرف پیسہ ہی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے صرف آپ لوگوں کے لیے ایک جو اپنا کلچر بنا ہوا ہے گنڈا گردی کا اس کے مطابق چلانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ریسپیکٹ نہیں ملے گی آپ کو کچھ بھی مل جائے گا لیکن ریسپیکٹ نہیں ملے گی اور پھر ملک کے اندر جو کرائم ہے جس کے لیے پولیس بنائی جاتی اس کو ختم کرنے کے لیے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا یعنی مقاصد حل نہیں ہو سکتے جب تک فیر سسٹمز نہیں ہوں گے تو اس لیے پولیس کے جو لوگ ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ میرے بھائی ایک دفعہ آپ آج کل تو بڑا ایک ایسا ٹرانسپرنٹ دور ہے دو چار کا دور ہے یہ انٹرنیٹ کا دور ہے ہر چیز آپ کو اپنی ہی کارکردگی کی آؤٹپوٹ ہے وہ آپ کو میڈیا پر نظر آتی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آسانی سے اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں اور جو نئے لوگ آ رہے ہیں اس میں بے روزگاری بہت ہے پاکستان میں جو اچھے خاصے ایجوکیٹڈ لوگ ڈاکٹرز انجینئرز ہیں وہ نکل رہے ہیں یونیورسٹی گریجوئیٹس ہیں تو ان کو جوبز نہیں مل رہی ہیں ان کو اس ڈپارٹمنٹ میں لے کر آیا جائے انتہائی ایجوکیٹڈ اور انتہائی منظم شکل ہو اس ڈپارٹمنٹ کی تو ہمارے بہت سارے کرائمز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور عوام کے لیے ایک سکون کی فضا جو ہے وہ برقرار ہو جاتی ہے ملک کے اندر تو اس لیے اس پہ دوجہ کر کے دیکھیں اور آپ کو یقیناً آپ کی انر سیڈیسفائیڈ ہوگی آپ ترقی کرنے سے پیسہ حاصل کرنے سے دولت حاصل کرنے سے آپ کو کبھی بھی سکون کی نیند نہیں آئے گی کبھی بھی آپ کو ایک اندر کا جو ایک انسان ہے ایک ضمیر آپ کا وہ آپ سیڈیسفائیڈ نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا یہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ منوالیں گے اپنے آپ سے کہ آپ نے جو افعال کیے ہیں وہ پوزیٹیو ہیں آپ نے اپنی ڈیوٹی کے ساتھ امانداری کی آپ نے عوام کے لیے مقرر تھے آپ نے عوام کو فیڈریٹیٹ کیا تو جب آپ یہ سوچ اپنے اندر لے آئیں گے آپ یقین کریں کہ خدا کے سامنے بھی سرکرو ہونے کا حوصلہ پیدا ہو جائے گا آپ کے اندر آج نہیں تو کل موت تو آنی ہے جانا تو ہے قبر کے اندر جا کر کیا کریں گے اگر یہی سوچ لیں صرف اتنا سا خیال دل میں پیدا کر لیں کہ کیا جواب دیں گے جا کر تو شاید آپ کے اندر کی کوئی انسان کے اندر ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے ایک جنگ چھڑ جاتی ہے انسان کا ضمیر خود اسے ملامت کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ باہر کے جو حالات ہوتے ہیں اور جو تمام چیزیں ہوتی ہیں وہ اس پہ حاوی آ جاتی ہے تو تھوڑا سا اگر آپ اپنے ضمیر کو ایمپاور کریں اور اس کو تھوڑا سا حاوی کرنے کی کوشش کریں ان نیگٹیو ایکٹیویٹیز کے اوپر تو یقین کریں وہ ضمیر جیت جائے گا اور آپ کو جو سیٹسٹیکشن وہ آپ کی اندر دے گی وہ آپ کے باہر کے حالات آپ کو نہیں دے سکتے تو کوشش کر کے دیکھیں کوئی ناممکن چیز نہیں ہے کافر ہم سے آگے چلے گئے جنہیں ہم کافر کہتے ہیں یہود و نصارہ کہتے ہیں ان کے جو پولیس سسٹمز ہیں ان کی وہ عوام بڑی کلوز ہیں ان کے ساتھ ان کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں بڑا اچھا امپریشن ہے ان کے ذہن میں ہمارا تو ہماری ہی تعلیمات سے فائدہ اٹھا کر لوگ ہم سے آگے چلے گئے اور ہماری جو گھر کی مرگی دال برابر والی بات ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے ہی دین سے کچھ نہیں سیکھا اور اپلائی نہیں کیا صرف قرآن پاک کو ہم نے رکھا ہے سال سواب کے لیے حفظ کر لیا اور چار خطبے پڑھا دیے جمعہ کا عید کا یاد کر لیا میمبر پہ لوگ بیٹھ گئے تو اس لیے بھائی اپلائی کرنے کی ضرورت ہے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے عوام آپ سے کچھ بڑی ڈیمانڈ نہیں کرتے عوام کو صرف چاہیے تو آپ بھی جو ڈیوٹیز ہیں ان کی باقاعدہ طور پر اور امانداری سے ادائیگی چاہیے کہ جہاں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں آپ ان کو حل کر کے دیں تو اب میں کیا کہوں مزید کے الفاظ ہی ہیں جو شاید اگر کسی کے دل میں اتر جائیں تو اس سے کچھ فائدہ ہو اور آنے والی جو حکومت ہے مجھے اس سے بھی گزارش کرنی ہے جو بھی آئے میں کسی پارٹی کی فیور میں نہیں ہوں سوائے اس شخص کے جو مخلص اور اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ امراند خان سے کافی لوگوں کو امیدیں بابستا ہیں اور خان صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب آپ آئیں تو سب سے پہلے آپ کر بھی رہے ہیں کے پی کے میں آپ کر بھی رہے پولیس سسٹم کو آپ نے چینج کیا بڑا ایڈوانس کر دیا آپ نے اس کی کوپی کر کے یہاں پہ بھی جو پنجاب میں بھی موڈل تھانے بنایا جا رہے ہیں اس میں بھی میں نے جا کر دیکھا کہ کافی چینج آ رہا ہے تو اگر آپ نے اس کی کو فوکس کر لیا گنڈا گردی کلچر جو پولیس کا ہے اس کو ختم کر دیا تو آدھے سے زیادہ کرائم ہمارا آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا کسی کو یہ نہیں ہوگا کہ میں دے دلا کے میں سائٹ پر ہو جاؤں گا یا کچھ کر جاؤں گا پولیس کا خوف ہوگا باقی ممالک میں کیا ہے کہ کوئی بھی بدنظمی کرتا ہے کوئی شخص کرتا ہے اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں ارسٹ ہو جاؤں گا فلان کا ماما وہ ہے ایم این اے ہے تو اس سے فون کروا لیں گے فلان سے کال کروا لیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو ان چیزوں سے آ کر ہماری جو قوم کی حالت ہے وہ کبھی بھی ستر سال سے بدل نہیں بائی ہے تو حکومت سے میری یہ گزارش ہے جو بھی نیکسٹ الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی ہماری کہ سب سے پہلے پولیس سسٹم کو چینج کریں اور ہائیلی ایڈوکیٹڈ موسٹ جو ایک ہماری کریم ہے ہمارے ملک کی ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو اس میں لائے جائے اور جہالت کو اس دپارٹمنٹ سے ختم کیا جائے آپ یقین کریں کہ آپ کا ملک انتہائی ترقی آفتہ ممالک میں شامل ہو سکتا ہے اس اقتام سے تو امید ہے کہ ہماری جو پولیس کے جو موجودہ لوگ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اگر چاہیں تو تبدیل کر سکتے ہیں اور اس سے شاید کوئی اثر ہو اگر ایسا ہوگا تو مجھے بہت خوشی ہوگی بہت شکریہ